ایک نا بزنس مین تھا اس کا بزنس ختم ہونے کے قریب تھا بلکہ یہ کہنا صحیح ہوگا کہ اس کا سرمایہ ہی سارا کا سارا ڈوب چکا تھا اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ اس کرائیسی سے کیسے نکلے اپنے بزنس کو دوبارہ سے کیسے کھڑا کرے ایک دن اسی پریشانی اور سوچ میں وہ ایک پارک میں بیٹھا ہوا تھا کہ ایک بڑا آدمی اس کے پاس آیا اور اس کو اس کی پریشانی کی وجہ پوچھی اس بزنس مین نے اپنے سارے کی ساری کہانی اسے سنا دی بڑا آدمی یہ سن کر مسکرائے اور بولا شاید میں تمہاری کوئی مدد کر سکتا ہوں یہ کہہ کر اس نے اپنی جیف سے چیک مک نکالی اور پانچ کروڑ کا چک لکھ کر اس بزنس مین کے ہاتھ میں دھما دی ان پیسوں سے تم اپنا کام چلاو اور ٹھیک ایک سال کے بعد اسی جگہ پر آ کر مجھے یہ واپس کر دی یہ کہہ کر وہ بڑا آدمی اس بزنس مین کو حیران اور پریشان چھوڑ کر چلا گیا اس بزنس مین نے جب سگنیچر دیکھے تو اس کو پتا چلا کہ وہ چیک مک تو راجر ٹیلر کا تھا جو دنیا کا سب سے امیر آدمی تھا وہ بزنس مین خوش ہو گیا کہ اس کی پیسوں کی پرابنم تو سول ہو چکی تھی اب وہ پوری اطمات تھا اس کے پاس پانچ کروڑ کا بیلنس موجود تھا جو وہ ضرورت کے وقت استعمال کر سکتا تھا وہ اگلے دن اپنے آفس گیا اپنے کلائنٹ سے اپنے سپلائٹ سے ملا اور اپنی شرطوں پر بات کی ان کے سامنے نئی نئی ڈیلز نئی نئی آفورز رکھی اس کی خود اطماتی آسمان کو چھو رہی تھی کیونکہ اس کی جھے میں پانچ کروڑ کا چیک جو موجود تھا اب اس کو کوئی ڈر نہیں تھا کہ وہ برباد ہو جائے گا کہ پیسوں کی ضرورت پڑے گی تو کہاں سے لائے گا دیکھتے ہی دیکھتے اس کا بزنس سنبھلنے لگا اس کی بزنس کی گروہ دن با دن بڑھنے لگی اس کے حالات اچھے ہو گئے تھے اب وہ دوبارہ سے امیر بن گیا تھا اور دوستو مزے کی بات تو یہ ہے کہ وہ پانچ کروڑ کا چیک ابھی بھی اس کی جیب میں ویسے کا ویسا ہی موجود تھا اس کے استعمال کی نوود ہی نہیں آئی تھی ٹھیک ایک سال کے بعد وہ اس پارک میں دوبارہ سے موجود تھا اس کی نظریں اس بڑے آدمی کو ڈونڈ رہی تھی جب بلاخر اس کو ایک بینچ پر بیٹھا مل ہی گیا وہ بزنس مین اس کے پاس جا کر اپنی بات کرنے ہی لگا تھا کہ ایک نوجوان لڑکی تیز تیز اس قدموں سے چلتی ہوئی اس کے پاس آئیں وہ بھی شاید اس بڑے آدمی کو ہی ڈونڈ رہی تھی پاس آ کر وہ اس بزنس مین سے بولی کہ ماف کیجئے گا انہوں نے آپ کو پریشان تو نہیں کیا یہ اکثر بغیر بتائے گھر سے نکل جاتے ہیں اور خود کو روڈیو ٹیلر سمجھتے ہیں وہ بزنس مین یہ بات سن کر حیران ہو گیا وہ بے یقینی سے ہاتھوں میں پکڑے اس پانچ ٹوڑ کے جالی چیک کو دیکھ کر حیران رہ گیا تھا جو کہ فیک تھا جالی تھا جس نے اس بزنس مین کو دوبارہ سے پوں پر کھڑا کر دیا تھا تب اس بزنس مین کو احساس ہوا کہ جب وہ ٹوڑ چکا تھا جب اسے خود پر یقین نہیں رہا تھا اسے لگ رہا تھا کہ وہ اب کچھ نہیں کر سکتا تو اس چیک نے اس کا اپنی ذات پر اطماد واپس دلایا اس کو ایک نیا جذبہ دیا ایک نیا جوش اور ولولہ دیا اس کو اپنی ذات پر اطماد دیا تھا اور اس کو جتنی بھی کامیا بھی ملی تھی وہ اس کی خود اطمادی سے کیے ہوئے فیصلوں کی وجہ سے ملی تھی دوستو خود اطمادی میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ یہ آپ کی زندگی بدل سکتی ہے اپنی ذات پر اطماد ہونے کی وجہ سے آپ ہر مشکل کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہو سکتے ہیں ہر چیلنج کو قبول کر سکتے ہیں دوستو آپ اپنے بارے میں کیا سمجھتے ہیں یہ زیادہ اہم ہے اس بات سے کہ لوگ آپ کے بارے میں کیا سمجھتے ہیں کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ خود کو اپنی نظروں میں گرانا چھوڑ دو جو تم کو نہ سمجھے اسے سمجھانا چھوڑ دو اگر آپ کو خود پر یقین نہیں ہے تو کوئی آپ پر یقین نہیں کرے گا لیکن اگر آپ کو خود پر یقین ہے ہے تو آپ ہر مشکل کا سامنا کر سکتے ہیں ہر طوفان سے ٹکرا سکتے ہیں آپ کا یقین آپ کی طاقت بن جاتا ہے اور آپ کی طاقت آپ کے لیے کامیابی کے دروازے کھول دے گی اور دوستو ویڈیو کے آخر پر میں بس اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ ہر دن اپنی زندگی کو ایک نیا خواب تو دو چاہے پورا نہ بھی ہو دو پر آغاز تو دو ایک دن پورے ہو ہی جائیں گے سب خواب تمہارے بس کوشش کر کے ایک شروعات تو دو موسیقی موسیقی